اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ عالم ران کی آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا جائے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انه لا الہ الا هو والملائکة والو العلم قائما بالقصد لا الہ الا هو العزیز الحكیم ان الدین عند الله الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بينهم ومن يكفر بآیات الله فان الله سريع الحساب فان حاجوك فقل اسلمت وجهي للہ ومن اتبعا وقل للذین اوتوا الكتاب والامیین ااسلمتم فان اسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فانما عليك البلاغ واللہ بصير بالعباد اللہ نے خود اس بات کے گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہلِ علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل بے شک موتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لاعلمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض آپس کی زد کی وجہ سے اختیار کیا اور جو شخص بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے پھر بھی اگر یہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا ہے اور جنہوں نے میری اتباع کی ہے انہوں نے بھی اور اہل کتاب سے اور عرب کے انپڑ مشرقین سے کہہ دو کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے اور اگر انہوں نے مو موڑا تو تمہاری ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے کی حد تک ہے اور اللہ تمام بندوں کو خود دیکھ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین